بسم اللہ الرحمن الرحیم مخدوم نیاز انقلابی ایڈوکر سپریم کورٹ آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں تمام سننے والوں کو اور ناظرین کو میری طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس الیکشن کے انحقاد کے بارے میں جو سوو موٹو ایکشن لیا گیا تھا اور کل نوٹسیز ہوئے تھے اس کی آج دوسری پیشی تھی جس میں تمام پارٹیز جو تھی جو فریقین تھے ان کی آج دوسری کو طلب کیا گیا تھا اور جس میں تمام ریسپاننٹس حاضر ہو گئے اس میں گورنرز بھی حاضر ہو گئے صدر پاکستان اور دیگر جو گورنرز اور اس کے بعد صوبائی جو گورنمنٹسی کے پی کے اور پنجاب کی اس طرح سے بھی آج دوسری پوری ہو گئی اور آج دوسری پوری ہونے کے بعد آرگومنٹس کا آغاز ہوا اور آرگومنٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو فاروق ایٹنایک صاحب نے یہ مدعا پیش کیا کہ جناب یہ جو بینج کی تشکیل ہے یہی مناسب نہیں ہے کہ جو نوب آہ ممبران ہیں یہ فل کوٹ ہونا چاہیے تو جس میں تمام جدیز ہے اس کے سماعت کریں اور سماعت کرنے کے بعد اس کا فیصلہ آنا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ یہ پرٹیشن جو ہے وہ ناقابل سماعت ہے اور یعنی ایک سو چراثی تین کے تحت جو ہے نا یہاں یہ پبلک ایٹ لارج کا معاملہ نہیں ہے آپ کے پاس پبلک ایٹ لارج نہیں آئی تو یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک سو چراثی تین کے تحت اس پرٹیشن کو سماعت نہ کرے یعنی انہوں نے مخالفت میں دلائل دیئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پرٹیشن کو یاسو او موٹو کو واپس لے لے تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فاروق ایٹنائک جو پارٹی کے وقیر ہیں ان کے دلائل کو سنا اور اس کے بعد چند وقلات دیگران کو بھی سنا اور اس میں جو ایک عذر صدیق صاحب جو لہور سے آئے تھے وہ بھی پیش ہوا اور نے انہوں نے کہا کہ جی میں شیخ رشید صاحب کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں اور مجھے شیخ رشید صاحب نے آج ہی انگیج کیا ہے اور اس میں جو مریم نواز شریف نے جو کل دو ججید کے بارے میں جو آذر سروس ہیں ان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ میلائن کی ہے وہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے تو اس میں چیف جسل صاحب نے کہا کہ وہ میٹر علاق ہے اور یہ میٹر علاق ہے اس میٹر کے اوپر بعد میں دیکھا جائے گا تاکہ جو مین مقصد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو مین ایشو ہے اس کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے تو یہ نہیں کہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ تو انہیں تعلق کی کاروائی نہیں ہو سکتی وہ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت شروع ہو کر دی جائے اگر امتیاز نہ کیا گیا اگر احتیاط نہ بڑھتی گئی تو ایکشن ہو سکتا ہے لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو ہے وہ الیکشن کے انعقاد نائنٹی ڈیس کے اندر میں چالیس دن اگر ہو گئے ہیں تو پچاس دن رہ گئے ہیں تو پچاس دن میں نائنٹی ڈیس پورے ہو جائیں گے تو اگلے پچاس دن میں ہمیں تو الیکشن نظر آ رہا ہے تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا نائنٹی ڈیس کے اندر ہی الیکشن ہوں گے یا آہ بعد میں ہوں گے تو بعد میں تو کسی نے نہیں کہا کہ نائنٹی ڈیس کسی جماعت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ نائنٹی ڈیس کے بعد الیکشن ہوں گے برحال یہ ہے کہ آہ پوزیشن جو جن کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں وہ منڈے کو دلائل دیں گے اور اس میں ان کی معروضات سنی جائیں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کیوں پوسپان کیے جائیں تو بڑھ لیا ہے کہ آج منٹینی بریٹی کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوئی ہے اور منڈے والے دن اس کے اوپر آرڈر آ جائے گا کہ یہ پیٹیشن منٹینی بل ہے اور اس کے بعد آرگومنٹ سوں گے اور منڈے کے دن گیارہ بجے تک اس کا اس کو آہ مؤخر کر دیا گیا اور منڈے والے دن اس کے اوپر باقاعدہ سے آہ کاروائی کا آہاز ہو جائے گا موسیقی